موسیقی 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 بس خدا کی بارگاہ میں دعا یہی ہے کہ Allah صرف ہمیں بیان کرنے کی حد تک محدود نہ رکھے بلکہ ان وسیعتوں پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق حطان تو خواہر آج جن عالم دین کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ اگر میں غلط نام لوں تو آپ مجھے کریک کیجئے گا سید محمد باقر خان ساری یہی عالم دین ہے تو ان کے نام کیونکہ میں نے بھی کبھی نہیں سنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ناظرین کو بھی پتا چلے کہ ان کی ہستی کیا ہے تو آپ ایک چھوٹا سا تعرف ان کی زندگی کا دیں آپ کی زندگی کیسی تھی کہاں آپ نے علم حاصل کیا وغیر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اولا کہ خدا بند کریم نے ہمارے سرپرست علماء بنائے ہیں اور وہ علماء جو حیات ہیں ان کے لئے دعا کرتی ہوں خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے اور جو جا چکے ہیں ان کے جو اثرات باقی ہیں اللہ ان کے اثرات کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق انایت ہے جن علماء کے اثرات آج تک باقی ہیں اور ہمیں ان سے استفادہ لینا چاہیے ان میں سے ایک بڑی ہستی ہے سید محمد باقر خانساری کا جو نام آتا ہے یہ ایک ایسی ہستی رہے ہیں کہ ان کو صرف سید محمد باقر خانساری ہی نہیں کہتے ہیں کیونکہ خانسار میں یہ پیدا ہوئے خانسار ایک شہر کا نام ہے جس کی وجہ سے ان کو خانساری کہا جاتا ہے وگرنہ ان کو سید محمد باقر موسوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ امام کازم سے جا کر ملتا ہے جس کی وجہ سے ان کو سید محمد باقر موسوی بھی کہا جاتا ہے ایک ان کا جو مشہور ٹائٹل ہے وہ ہے صاحب روزات صاحب روزات ان کو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک ان کی کتاب سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے روزات الجنہ جن کی وجہ سے ان کو صاحبِ روزات کہا جاتا ہے۔ اس نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کتاب کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور اس کتاب میں انہوں نے بہت سارے علماء کی زندگی نامے کو اور بہت سارے سادات کی زندگی نامے کو انہوں نے درج کیا ہے۔ جو ایک خوبصورت ہمارے اور آپ کے لئے درس بن سکتی ہے۔ صاحبِ روزات ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی فرزندہ نے روزات کہا جاتا تھا۔ یعنی اس قدر یہ تعلیف ان کی مشہور ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ اس قدر مشہور ہوئی کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کو بھی اسے ہی منصوب کر کے یاد کیا جانے لگا۔ اور یہ ایک ایسے تھے عالم دین کے جو ان کے دادا بھی عالم تھے ان کے بابا بھی عالم تھے۔ اور انہوں نے ابتدائی اپنا جو علم کا مرحلہ ہے وہ تیہ کیا اپنے دادا کی آغوش میں۔ اور دادا کے بعد انہوں نے اپنے بابا سے علم حاصل کیا اور اس کے بعد جو ہے علم کی جو پیاس ہوتی ہے نا وہ کبھی بچتی نہیں ہے۔ ابتدائی علم انہوں نے پہلے اپنے ہی شہر میں حاصل کیا پھر کہتے ہیں کہ وہ اسپہان گئے اور اسپہان کے بعد جب علم کی شدتیں پیاس کو انہوں نے محسوس کیا تو پھر کوچ کر گئے نجف کی جانے بار۔ اور نجف کی سرزمین پر آ کر انہوں نے جو علم حاصل کیا اس سے فیضیاب ہو کر اب واپس پلٹ کر جب اپنے شہر آئے ہیں تو انہوں نے پھر خدمات انجام دی ہے۔ اور جو خدمات انہوں نے انجام دی ہے وہ فقہ میں، اصول میں، کلام میں، حدیث، رجال، منطق، عدبیات اور تاریخ۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت خوبصورت شائر بھی تھے اہلِ بیت کے لیے انہوں نے تقریباً گیارہ ہزار دو سو اشار لکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اخلاقیات پر انہوں نے تقریباً تین ہزار اشار لکھے ہیں، صرف اخلاقیات پر یہ ان کی دیوان بھی موجود ہے شائری کے اعتبار سے۔ تو یہ ایک بہت ہی گرا قدر عالم گزرے ہیں جو سلسلہ بھی ان کے دادا سے تھا، دادا بھی عالم تھے اور یہ خود بھی فقی تھے، ان کے بابا بھی ایک فقی گزرے ہیں۔ بلکل ہم دیکھتا ہے ایسی جو بھی ایسے عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ ایسی خانوادوں میں ملتے ہیں جہاں ان سے پہلے ان کی پشت بھی علماء میں شمار ہوتی رہی ہو۔ اب تک ہم نے اتنے اپیسوڈز کی ہیں، وسیعات علماء کے، مجھے یاد نہیں ہم نے کسی بھی عالم کا تذکرہ کیا ہو کہ جس کے گھر کا ماحول احسانہ رہا ہو تو یعنی ہم دیکھیں کتنا اثر انداز ہوتا ہے یہ اور نسلوں میں منتقل کرتا ہے۔ تو کیا ان کے والد اور دادا جس طریقے سے تھے اور جیسے آپ خود آپ نے بتایا کہ اتنے بہترین نہ صرف یہ کہ عالم دین تھے بلکہ شائر بھی تھے اور اخلاقیات، فقہ، آپ نے یعنی کچھ نہیں چھوڑا۔ ساری چیزیں، ہر چیز الحمدللہ بلکل، ہر فن مولا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تو کیا یہ کمال، یہ کامرانی ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوئی؟ ان کی اولاد کے سلسلے سے بھی یہی ملتا ہے کہ سارے کے سارے عالم گزرے ہیں جبکہ ان کے اولاد کے لئے کہا جاتا ہے کہ تین بیٹیاں تھی ان کو اور تینوں عالمہ تھی اور آٹھ بیٹے تھے جس میں سے ساتوے بیٹے کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، بقیہ سات بیٹے، ساتوں نے بڑا مقام حاصل کیا جس میں سے پانچ بچوں نے نجف آ کر درس حاصل کیا اور نجف سے پھر وہ اجتہات کے درجے پر پہنچے۔ اور دو بیٹے جو ہیں وہ اپنے ہی شہر میں رہ کر خدمات انجام دے رہے تھے اور یہ پانچ جب نجف سے علم حاصل کر چکے تو پھر یہ لوٹ کر گئے اور پھر یہ ساتوں نے مل کر جو دین کی خدمت کی ہے اسے کوئی بھی دیندار بھلا نہیں سکتا جن میں سے میں ایک جو بڑے بیٹے جن سے ان کی وسیعت ہے ان کا نام موجود ہے مرزا مہدی جو بڑے بیٹے تھے اور انہی سے انہوں نے اپنی ساری وسیعتیں بیان کی ہے اور سارے کے سارے گراہ قدر عالم انہوں نے اپنے اولاد میں سے چھوڑے ہیں دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کی مرنے سے پہلے کچھ ایسا چھوڑ کر جاؤ جو باقیات اس صالحات میں گنا جائے اچھی تربیت والی اولاد بہترین باقیات اس صالحات انہوں نے آٹھ باقیات اس صالحات بیٹیاں بھی ان کی اسی طرح سے تھی تو کیا ان کا برزق کا سلسلہ ہوگا اور کیا محشر میں ان کی شان ہوگی یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے بلکل اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور یقیناً اولاد کے اوپر جتنی بھی محنت انسان کرتا ہے وہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ کتنا مشکل دور ہے کب ختم ہوگا لیکن جب اب انشاءاللہ آخرت میں دیکھیں گے کہ اس محنت کے بدلے ہمیں کیا مل رہا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ محنت کچھ بھی نہیں تھی اور نخوار میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اتنا کچھ کیا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کو بیان کرنا ہی مشکل ہے کہ اتنا کچھ آپ نے کیا ہے اگر میں کسی ایک نمائیہ کام کی آپ سے بات کروں ایک بہت ہی خاص کانٹریبیوشن جو آپ کا دین کے لیے رہا ہو تو آپ کیا بیان فرمائیں گے اگر آپ بات کریں گی کہ نمائیہ ان کا جو کام تھا وہ کیا تھا تو یہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے کتابوں سے اور بڑی مشقت انہوں نے اٹھائی ہے کتابوں کو جمع کرنے میں یہ جو آج ہمارے درمیان سوفٹ کاپی کا دور چل گیا ہے اور پی ڈی ایف کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید کتابوں کی اہمیت کم ہو جائے گی لیکن وہ لوگ جو کتابوں کی ویلیو کو جانتے ہیں وہ آج بھی پی ڈی ایف کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہارڈ کاپی ہی کوئی پسند کرتے ہیں اس لئے کی وہ لطف الگ لطف ہے ان کی بھی محبت ویسی ہی رہی ہمیشہ کتابوں سے لہٰذا انہوں نے کتابوں کو جمع کیا ان کے بابا نے بھی کتابوں کو جمع کیا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک بہت بڑی لائبریری چھوڑی ہے جس کے اثرات آج تک موجود ہے سرزمین اسفہان میں اور اس کے علاوہ اگر میں کہوں کہ انہوں نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ کہ کتابوں کے بعد جو ان کا بہت زیادہ عشق تھا وہ خانہ خدا سے تھا یعنی کعبے سے ان کو بہت محبت تھی لہٰذا بہت مشقت اٹھا کر انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً دس حج کے ہیں اور دس مرتبہ یہ حج پر گئے مشقتوں اور مسیبتوں کو اٹھا کر کہ وہ عشق اپنا ظاہر کرتے تھے کہ یہ کیا عشق ہے ان کا دیکھیں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ ایک حج نہیں ہو پاتا ہے اور جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا ہے توفیق نہیں ہوتی ہے جو بھی کہہ لیں آپ لیکن یہ کی دس حج اپنی زندگی میں کرنا بہت بڑی بات اور جب میں نے اس کے بعد جب دوسرا نکتہ پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ جب یہ کعبے سے عشق کر کے کعبے کے پاس جاتے رہے تو پھر مولود کعبہ نے ان کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہوگا بطور تحفہ اور وہ تحفہ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یقین آیا کہ نہیں یہی دیا ہے مولانے اور وہ یہ کہ ان کے لیے ہی ملا ہے مجھے کہ میں نے اتنے سارے علماء کو پڑھا لیکن کسی عالم دین کے لیے ایسی باتیں نہیں ملی جو ان کے لیے ملی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک خطبہ ایسا دیا تھا جس میں کوئی نکتہ نہیں تھا اللہ اکبر اور ایک خطبہ انہوں نے ایسا دیا تھا جس میں علف نہیں آیا تھا کیا بات ہے اور یہ بلکل بیسے ہی ہے جیسے نہجب علاغہ میں ہمیں امیر المومنین کا خطبہ ملتا ہے تو معاظنہ تو نہیں کیا جا سکتا کہاں امیر البیان مگر یہ کی آپ نے صحیح کہا یہ مولود کعوہ کی عطا تھی انگر عطا تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر جب اس کو میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں واقعا جب کوئی علی کی معرفت کو حقیقتا دل میں بسا لیتا ہے تو پھر مولا کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں وگرنا آج تک ہم صرف یہی سنتے تھے کہ یہ خوبی یہ صفت صرف علی کی ہے کہ بنا نکتے کے خطبہ دے دے بنا علف کے خطبہ دے دے مگر علی کے غلاموں کا اگر یہ مقام ہے تو پھر آپ دنیا کیسے سمجھ پائے گی کہ صاحب نحج البلاغہ کون ہے اس ہی بات پر بلکل وہ آپ کی زبانی میں نے شیر سنا ہے کہ یا علی سورہ رحمان کے آگے پیچھے تیرا ہی ذکر ہے قرآن کے آگے پیچھے ڈھونڈنے نکلی تھی حیدر کی فضیلت دنیا رہ گئی بوزر و سلمان کے آگے سبحان اللہ تو ان کے در کے غلام ایسے ہی ہوتے شکر تو پھر آقا کی عظمت اور ان کی فضیلت کو درک کرنا ہم جیسے خاکی بشر کے بس میں نہیں ہے بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور وہ عالم ہی کیسا جسے کتابوں سے محبت نہ ہو وہ مومن ہی کیسا جسے خانہ کعبہ سے محبت نہ ہو تو یقینا یہ ان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن تھا بات ہم خواہر اگر اپنے اپیسوٹ کے اعتبار سے کریں ہم نے ایک تعرف دے دیا آپ کا اور آپ کے کانٹریبیوشن کی بات کر لی آپ کا وسیعت نامہ کیسا ملتا ہے آپ نے وسیعت جو کی اپنے چاہنے والوں کو اپنے عزیز و اقربہ کو وہ کیسے کی کس کے ان الفاظ میں کی جب میں ان کے وسیعت نامے کو تلاش کر رہی تھی تو ان کے وسیعت کے بہت تھرے ٹکڑے مجھے ملے ہیں جن میں سے میں نے صرف آج کے لیے دو ہی ٹکڑوں کو اٹھایا ہے ایک ٹکڑا جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وسیعت نامہ انہوں نے اپنے بھائی سے کیا ہے اور دوسرا جو وسیعت نامے کا ٹکڑا ہے وہ ان کے بیٹے سید مرزا مہدی سے کیا ہے بڑے بیٹے جن کا آپ نے تو ان کے بھائی بھی ایک عالم دین گزرے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی سے کس طرح سے وسیعت کیے اور کیا جملے کہے وہ اس طرح ملتا ہے کہ کہتے ہیں عزیز من جب یہ لفظ ہے نا عزیز من تو مجھے لگا کہ یہ بھائی صحیح ہوگا کیونکہ اگر بیٹے سے ہوتا تو جگرگوش ہے من کہتے یا فرزند ارجمند من کہتے لیکن عزیز من سے ایسا لگتا ہے کہ بھائی سے ہی بات کی ہے بھائی کا نام محمد حاشم ہے اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی اے میرے عزیز میں وسیعت کرتا ہوں کہ نماز اولے وقت ادا کرنا اور ہمیشہ اپنے گھر میں آزان کو بلند آواز سے کہنا ہم گھروں میں جو بلند آواز سے آزان نہیں کہی جاتی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس بات کا چلن ہو کہیں پر بھی گھر میں بلند آواز یہ کہتے ہیں اپنے گھروں میں آزان کو بلند آواز سے کہنا اس لیے کہ جب کسی گھر میں باقیدہ ریزن دے رہے ہیں وہ اپنی وسیعت میں کہ جب کسی گھر میں بلند آواز سے آزان دی جاتی ہے تو اس گھر سے ناراحتی ختم ہو جاتی ہے اور اس گھر میں اللہ سکون کو بھیجتا ہے اور اتمنان اس گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ دعائیں صبح و مسا یعنی جو صبح کی دعا اور رات کی دعا ہے اسے پڑھو اپنے گھر والوں سے پڑھو اور اس کی تاقید اپنے اطراف رہنے والوں سے کرو کہ ضرور اس صبح و مسا کی دعا پڑھا کریں کونسی دعا ہے یہ مفاتی میں موجود ہے ایک صبح کی دعا ہوتی ہے یا جو روزانہ کی دعائیں ہیں وہ ہمیں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے ہمارے استاد ہمیشہ وسیعت کرتے تھے کہ خوہران عزیز یہ روزانہ کی دعائیں معمولی نہ سمجھیں اسے یاد کر لیں اب دیکھیں یک شمبے کی دعا دو شمبے کی دعا اس کی یہ تاقید کر رہے ہیں کہ پڑھنا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مطالعہ کبھی ترک نہ کرنا اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ روزانہ حد تل امکان کچھ پیجز ضرور پڑھنا اس کے بعد کہتے ہیں کہ مطالعہ کے علاوہ میری یہ خواہش ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کرنا اسے کبھی اپنے آپ سے الگ نہ کرنا کہ جب تم قرآن کی تلاوت روز کروگے تو اللہ تمہارے رزق میں فراوانی کرے گا اور آسانی سے تمہیں دولت سے دنیا حاصل ہو جائے گی زہمت نہیں اٹھانی پڑے گی اس کی قرآن کی برکتوں کی وجہ سے پھر اس کے بعد انہوں نے آخری جملے اپنے بھائی سے یہ کہے کہ اے میرے بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ شب جمعہ اور جمعہ اپنے مرہومین کو یاد کرو اور یاد کرتے ہوئے ان کے لئے یا تو ایک سورہ یاسین یا ایک سورہ رحمان کا حدیعہ ضرور بھیجو ہم موسلی سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں توحید پڑھ لیں گے بہت زیادہ کسی نے پڑھا تو آیتا کرسی پڑھ لیں گے لیکن یہ تاقید دیکھیں کتنی پیاری سی کر رہے ہیں کہ یا تو رحمان یا تو یاسین پڑھ کر ان کو ضرور عطا کرنا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح سے کیا اور مرہوم خوش ہو گئے تو یاد رکھنا قیامت میں اللہ تمہیں خوش کر دے گا پھر وہ آخری جملے اس وسیعت کے کہتے ہیں کہ میں تم سے وسیعت کر رہا ہوں کہ عادت ڈال لو ہر مہینے یا ہر ہفتے صدقہ ضرور نکالنا مہینہ وار یا ہفتے وار اپنی عادت اگر تم نے اس طرح سے کیا تو روزہ محشر تم کبھی رسوہ نہ ہوگے اور صدقہ نکالنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت کو ضرور پورا کرنا یہ ایک ان کی وسیعت کا ٹکڑا ملتا ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی سے کی ہے تو خوہر وہ دوسری وسیعت جو آپ نے اپنے اولاد سے کی ہے اس کا بھی تذکرہ آپ کریں انہوں نے جو اپنی اولاد سے وسیعت کی ہے اس کے بھی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور اس میں بھی اخلاقی پہلو موجود ہے اور مجھے یقین ہے قرآن نماز اور اس پر تو انہوں نے زور دیا ہی ہوگا اس کے علاوہ ہمیں کیا ملتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے کیا جو باتیں کہیے اپنی اولاد سے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تیروی صدی کے عالم دین گزرے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی کی اولاد کی بات کر رہے ہیں ابھی کی اولادوں کو وسیعت کر رہے ہیں اس طرح کی وسیعت اور انہوں نے سب سے پہلے جب اپنے بیٹے کو وسیعت نامہ لکھا تو وسیعت نامہ لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے ناچیز جس کا بادشاہ بااختیار ہے وہ اپنے بیٹے کو وسیعت لکھ رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اپنے وسیعت نامے میں کہ میں اصول دین کی گواہی دیتے ہوئے آئیمہ کی منزلت کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اور اس کا اقرار کرتے ہوئے تمہیں کچھ اخلاقی پہلو کی طرف لانا چاہتا ہوں اور اس کے لئے تمہیں میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں جو ہر انسان کے لئے نہ صرف تمہارے لئے ہر انسان کے لئے سود مند ہوگی اب یہاں سے وسیعت شروع ہوتی ہے اور یہ وسیعت صرف ان کے لئے نہیں ہے ہم یہاں سے سمجھ لیں جب انہوں نے کہہ دیا ہر انسان کے لئے ہمارے اور آپ کے لئے بے شکت تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اے پیسر نور دیدے من خدا تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے اور تمہاری بندگی کو قبول کرے اور تمہیں گناہوں سے دور رکھے میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں کہ خبردار برے لوگوں سے دوستی نہ کرنا کیا بات ہے بہت اچھے کتنا ضروری ہے ہمارے آپ نے کتنی یہ جو لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے اوپر جو فوری طور پر انگلی اٹھ جاتی ہے کہ ماں نے کیا سکھایا ہے باپ نے کیا سکھایا ہر چیز ماں باپ نے نہیں سکھا جاتی ہے جب بچہ بری سنگت میں پڑ جاتا ہے جب سنگت جب صحبت ہوتی ہے مجھے وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب آ کر پوچھا تھا کہ یا نبی اللہ میرے گھر رشتہ آیا ہے میں کیسے پتا کروں کہ لڑکا کیسا ہے تو نبی نے کیا کہا جا کے اس کے دوستوں کو دیکھ لو سمجھ میں آ جائے تو تم سمجھ پاؤ گے کہ وہ لڑکا کیسا ہے جیسے اس کے دوست ہوں گے سمجھ لینا کہ وہ لڑکا بھی ویسا ہی ہے یعنی صحبت کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے لہٰذا یہ پہلے ہی مرحلے پہ اپنے بٹے سے کیا کہہ رہے ہیں برے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا اور ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کی ہمراہی کو اختیار کرنا اور اپنی باقی زندگی کو قیامت کا وہ دن جو ستمگروں کے لیے بڑا سخت ہوگا اس میں تم راحت اور چین سے رہو ایک بات ہو گئی دوسری چیز وہ کہتے ہیں فرزند دل بند من خدا تمہیں بہترین انجام کار تک پہنچائے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت کی منزل میں ہو کیونکہ اگر تم ان سے آگ ہو گئے تو پھر نہ دنیا تمہاری رہے گی اور نہ آخرت تمہاری رہے گی آخرت کی منزل میں آخر کرنا یعنی خواہر زندگی میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آخر کر سکتے ہیں آخرت کی منزل میں اگر وہ ہیں یعنی والدین دنیا سے گزرنے کے بعد بھی آخر کر سکتے ہیں بڑے سخت جملے ہیں احادیث کے احادیث میں کہا گیا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں دنیا میں ان کے ماں باپ ان سے خوش رہتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے بعد جب وہ ان کو فراموش کر دیتے ہیں بھلا دیتے ہیں اسال نہیں کرتے تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ اپنے والدین کی جانب سے آق ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آق ہوتے ہیں اپنے والدین سے ہوتی ظاہری طور پر لیکن مرنے کے بعد اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا اسال کیا ان کا حق ادا کیا تو پھر وہ آخر والدین ماف ہو جاتا ہے پھر وہ ہٹ جاتا ہے یعنی دونوں طرف سے عادل ہے نا اللہ عادل ہے لہٰذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب تو وہ آخرت کی منزل میں اب تو آخر والدین کا کوئی مسئلہ ہمارے اوپر سادیری نہیں ہوتا ہے تو ہم تو کچھ بھی کریں ایسا نہیں ہے اپنے والدین کو یہ کہہ رہے ہیں یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ آخ ہو جاؤ اس لیے کہ اگر آخ ہو گئے تو نہ دنیا تمہاری رہے گی اور نہ آخرت تمہاری رہے گی اور اگر آخ ہو گئے ہو زندگی میں بھی تو امید کا دعوان مت چھوڑو اگر ان کے ساتھ ابھی بھی نیکی کرتے ہو تو اللہ بے شک رحمان رہے گا دیکھیں آخ کے والدین کے لیے ایک حدیث جو مجھے سب سے زیادہ غزبناک لگتی ہے کہ کہا گیا کہ جو آخ ہو جاتا ہے گویا اس نے شرک کیا ہے اللہ اکبر سب سے بڑا دناہ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ماف نہیں ہوتا کیونکہ شرک کبھی ماف نہیں ہوگا اور آخر والدین کو موازنہ کیا گیا شرک سے احادیث کے لفظوں کے مطابق لہٰذا یہ اتنا بڑا ایک گناہ کبیرہ اس کو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آخ ہو جاتا ہے تو گویا اس نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے اور یہ کبھی ماف نہیں ہے اس لئے یہ کتنی سختی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمیشہ یاد رکھنا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے مرہوم والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا کیونکہ قرآن بھی تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لئے کہو وَقُرْ رَبْ بِرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبْ بِيَانِ صغیرہ یہ دو باتیں ہو گئیں اپنے بچوں سے جو انہوں نے کہی اس کے بعد تیسری بات اپنے بچوں سے وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹھے ماں باپ کے قضاء نماز روزوں کو اپنے اندازے کے طور پر ضرور پورا کروانا جتنی اگر تمہیں لگے کہ شاید اتنی قضاء ہو سکتی ہے اسے ضرور انجام دینا اور اگر ممکن ہو سکے تو ان کی نیابت میں حج کے لئے ضرور جانا ان کی جانب سے اور ان کی طرف سے انفاق ضرور کرنا یعنی راہِ خدا میں چیارٹی ان کی جانب سے ضرور کرنا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہاری عمر کو طولانی کر دے گا اور دنیا کے تمام کاموں کو تمہارے لیے آسان بنا دے گا کتنی خوبصورت بات ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب باپ کی قضاء نماز کی بات آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں بڑے بیٹے پر ہے بس بڑا بیٹا انجام دے تو اسے بڑا بیٹا ویراست لیتا ہے ہاں ٹھیک ہے واجب بڑے بیٹے پر ہے لیکن کیا چھوٹے بیٹے کو نہیں کرنا چاہیے یا بیٹیوں کو نہیں کرنا چاہیے بے شک انہیں بھی انجام دینا چاہیے اور بات جب ویراست کیا آپ کر رہی ہیں خوار تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جب ویراست تقسیم کی جاتی ہے وسیعت ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتبار سے تو ہوتی ہے بالخصوص مالی اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور جب اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اولادوں میں تو کیا اس کو صرف تقسیم کر دینا ہے یا پھر جس مرہوم کی یہ دولت ہے جو مال اس کا ہے جو اس نے زندگی بھر بہت محنت سے کمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ کچھ حصے پر اس مرہوم کا بھی حق ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ خاص کر اس کی اس کے لیے کچھ کمانے میں لگایا جائے کسی یتیم کی مدد کر دی جائے اس کی نمازوں کو پورا کروانے کے لیے دے دیا جائے یعنی کچھ حصہ کیا شریعت کہتی ہے کہ اس مرہوم کے لیے لگایا جائے یا پھر سارا صرف تقسیم کر دینا ہے یہ تو ہمارا اور آپ کا ضمیر بھی خود اس بات کی گواہی دے گا نا کیا کرنا چاہیے ہاں نہیں وہ تو یقیناً ہے جس نے سب کچھ چھوڑا ہے ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہمارے لیے میں نے بڑے بڑے علماء کی وسیعت کو پڑھا ہے اور ان کی باتوں کو پڑھا ہے تو وہ باقعدہ یہ کہتے ہیں کہ کیا وراثت کے تقسیم کرنے کے وقت پر مرہوم کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کیا اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ وراثت جب تقسیم کی جا رہی ہے تو اس میں سے ایک حصہ اس کے لیے بھی رکھا جائے تاکہ اس کے کاموں میں لگایا جا سکے اس کے عیسال کے لیے لگایا جا سکے اس کے قرض کو ادا کیا جا سکے اس کی نمازوں کو پورا کروایا جا سکے غالباً ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی وراثت کو تقسیم کر لیتے ہیں اور پھر اولاد لے لینے کے بعد اب یہ سوچتا ہے کہ کون نیابت میں کروائے گا کون کتنا پیسہ دے گا بہتر یہ ہے کہ جب تقسیم کی جا رہی ہے جب باتا جا رہا ہے ایک حصہ پہلی ان کے لیے یہ اس کا حق ہے یہ تو بچارے مرہوم اس کی محنت ہے بے شک یہ سب کچھ چھوڑ کے گیا ہے تمہیں فری میں ملا ہے بنا کسی زحمت کے تو اس کا تھوڑا سا تو حق بنتا ہے یہ اخلاق بھی یہی کہتا ہے عالی ظرفی یہی ہے بے شک یہ کرنا چاہیے ہر اولاد کو اس کے بعد انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اے میرے بیٹے اگر اللہ نے کسی ضرورت مند کا ذمہ تمہارے سر پہ رکھا ہے کیا بات تو ضرور کوشش کرنا کہ تم اس کی ضرورت کو پوری کرو اور اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر مقدم نہ کرنا کیا بات کہ میں خودی ضرورت مند ہوں میں اس کی کیا ضرورت پوری کروں یہ کہتا ہے نا ہمارا یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر مقدم نہ کرنا اس کی ضرورت کو پوری پورا کرنا اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو یاد رکھنا روز قیامت تم اللہ کی نگاہ میں تب سے زیادہ عزیز اور محترم رہو گے پھر کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں ضرور کوشش کرنا کہ برادر مومن کی جو کچھ بھی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے جو حق ہے اسے تم ادا کرو حقوق کو ادا کرو کہ اللہ جو ہے حقوق کو ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کو کبھی ترک نہ کرنا اس کے بعد کہتے ہیں ہمیشہ کوشش یہ کرنا کہ کبھی کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دو پھر کہتے ہیں آخر میں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں جب ساری دنیا سو جائے تو تم جاگ جاؤ اور اپنے رب سے راز و نیاز کرو اپنے رب سے مانگو اور جو رات میں مانگتا ہے اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے خدا اسے بہشت میں داخل کرتا ہے اس عالم میں کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے خوشی کے عالم ہمیں بھی ہم دیکھتے ہیں اسوں کا چہرہ چمکنے لگتا ہے بے شک وہ رات بھر جاگنے کے بعد بھی صبح آپ دیکھیں گی تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے چہرے سے کہ یہ رات بھر جاگ کر انہوں نے عبادت کی ہے وہ نور الگ ہوتا ہے آپ اگر کسی ایسے نماز شب کے پابند شخص کو دیکھئے کہ جو صرف نمازی نہیں ہے بلکہ باعمل نمازی ہے بے شک یعنی جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے جو کسی کا حق غضب نہیں کرتا ہے جو تلخ زبانی نہیں کرتا ہے ہمائے پس بہت سارے ایسے نماز شب کے آپ کو پابند لوگ مل جائیں گے جو صرف نماز کے ہی پابند ہیں حقوق الناس سے ان کا کوئی لینا ہم بات ویسوں کی نہیں کر رہے ہیں ان کے چہرے سے نور بہت دور ہوتا ہے مگر وہ مومنین وہ مومنات جو نماز شب کے پابند ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حقوق الناس کے پابند ہوتے ہیں ان کے چہرے سے آپ کبھی نہیں کہہ سکتی جو ہم کہتے ہیں ڈارک سرکلز آگئے ہیں رات میں جاگنے کی وجہ سے اور رات میں نیند پوری نہیں ہوئی تو چہرہ جو ہے وہ مرجایا ہوا ہے البتہ ان کے چہرے اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور نور ان کے چہرے سے یہ ان کی عبادت کا اثر ہوتا ہے جو ان کے چہرے پر نمائیہ ہوتا ہے آخری جملے ہیں ان کی وسیعت کے اور آخری جملوں میں انہوں نے تین بار کہا سفارش کرتا ہوں سفارش کرتا ہوں بھائی اور بہن کے حق کو غصب نہ کرنا بھائی اور بہن کے حق کو ضرور ادا کرنا آج معاشرے میں سب سے زیادہ جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں جو قطع رحمی ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے کسی نے کسی کا حق ادا نہیں کیا ہے نہ کوئی بھائی بہن کا حق ادا کرتا ہے نہ بہن بھائی کا حق ادا کرتی ہے نہ ویراست ویسے تقسیم ہوتی ہے جیسے تقسیم کیا جانا چاہیے جیسے حق ہے بعض اوقات تو خود بیوہ جو ماں ہوتی ہے اس کا حق بھی اسے نہیں ملتا ہے بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے جی جی بالکل لیکن انہوں نے تین مرتبہ یہ کہا میں سفارش کرتا ہوں سفارش کرتا ہوں سفارش کرتا ہوں کہ ضرور اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا کرنا سن رسیدہ لوگوں کی عزت کرنا اور بچوں پہ بہت مہربان رہنا فقط وسطلاو بہترین ان کی وسیعت ملی خواہر الحمدللہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی ایسے علماء کو ڈسکس کیا ہے جنہوں نے اخلاقیات پر زور دیا انہوں نے کچھ بہت ہی حساس نقات پر جو ہے وہ اٹینشن لینے کی کوشش کی ہے اور اللہ یقیناً انہیں بہترین جزا سے نوازی رہا ہوگا اور بلکل جیسے انہیں اللہ بہترین جزا سے نواز رہا ہوگا میں دعا گو ہوں کی اللہ آپ کو بھی ایسی بہترین جزا سے نوازے کہ یہ چیزیں تاریخ میں اور کتابوں میں ہمارے پاس ہیں مگر آپ جیسے لوگ اگر ہمارے پاس نہ ہوں تو یہ ہماری سماحاتوں تک نہ پہنچے بہت بہت شکریہ خواہر کر اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے ناظرین گرامی یہ آیت اللہ محمد باقر خانساری یا یوں کہوں آیت اللہ محمد باقر موسوی جن کی وسیعت نامے کو ہم نے آپ مومنین کے سامنے رکھا اور ایسا بہترین وسیعت نامہ تھا کہ یقیناً اس کو پڑھنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ ایسے ہی کچھ اپنی اولاد کے لئے بھی چھوڑا جائے اور مجھے لگتا ہے نہ صرف یہ کہ ایسا وسیعت نامہ اپنی اولاد کے لئے چھوڑا جائے بلکہ جیسی اولاد انہوں نے چھوڑی تھی کہ جس کے اوپر یہ وسیعت نامہ اثر انداز تھا ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہ کریں اور اس کے بعد ایسا بہترین وسیعت نامہ ان کے لئے چھوڑیں تو ان میں ظرف ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس وسیعت نامے کو سمجھ سکیں اور ہماری بہتری کے لئے کچھ کر سکیں پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت پر زور دیں اور پھر اس کے بعد ایسا بہترین وسیعت نامہ ان کے لئے چھوڑیں جب یہ دونوں چیز انشاءاللہ مل جائے گی تو ہماری نسلیں بھی سور جائیں گی اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بخیر ہوگی اسی مقصد کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کسی اور عالم دین کی وسیعت نامے کو لے کر آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ یاد رکھئے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں بھی امانت موسیقی